آج میں ایک ایسے ٹیلنٹ سے ملوانے لگی ہوں جو پینٹ برش چلا کر دیواروں میں رنگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ خوبار سانو جیسی آواز سے کانے کا کر کانوں میں جس بھی گولتا ہے ارے میں سنگر پنجاب دا تم ہو میلو والی آج اتاروں گا تیرے گالوں کی نیلالی السلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں شگفتہ اسلیم آپ میرے ہاتھ میں برش دیکھ رہے ہوں گے جی ہاں یہ جو برش ہے نا یہ میں پینٹ کرنے والی ہوں وہ اس لیے کیونکہ آپ میری بیک پہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے اور اتنا مزے کا ٹیلنٹ ہے نا میں چاہتی ہوں اس کا کام میں کروں اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو دکھاؤں تو چلیں ان کا ٹیلنٹ آپ دیکھیں اور میرا ٹیلنٹ برش والا جو نا وہ بھی آپ دیکھیں کہ میں کیسا کام کرتی ہوں رنگ کرنش گفتہ سلیم آگئی آج کر کے مجھ پہ یقین آگئی جی یہ تھے سلین صاحب لیکن ان کو لوگ جو ہے جانتے ہیں کمار سانوں کے آواز والے ایسے ہی ہے جی پاکستانی کمار سانوں پاکستانی کمار سانوں پاکستانی لگانا لازم ہی ہمارا ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو بہت ساری کالز آ رہی ہیں آؤٹ آف کنٹری سے بھی اور ہم سایا ملک سے بھی تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیسے فیمس ہوئے کس طرح آپ کا مطلب شوق کیسے بڑھا آپ کا گانے گانے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا اچھا گانے کا نکھڑے ابھی ہیں ہاں نکھڑا ابھی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب بچپن سے کہہ رہے ہیں کہ گاتے ہیں تو بچپن میں آپ کو کسی نے کہا نہیں محلے والوں نے رشتہ داروں نے کہ بھائی آپ کتنی اچھی آواز ہے تو آپ ایسا کریں کہیں چلے جائیں کہیں سنگنگ کریں کچھ ایسا کبھی کہا تو تھا میرے خود کی بھی کوشش تھی لیکن اس وقت گھر کے لازم کچھ ایسے تھے کہ میں میں اسکول چھوڑ کے یعنی کہ مہنت مزدوری کرنے گیا ہاں ہاتھا کہ بہت سارے ایسے پلاتفارم بنے ہوئے جہاں آپ جا کے سنگنگ کرتے تو آپ کی آواز مطلب لوگوں نے آپ کو کیچ کر لینا ہے ہاں یہ اس وقت آڈیو کیسٹ کا دور تھا اور کیسٹ پہ پیسے لگتے تھے تو میں اس وقت یعنی کہ اگر پیسے اگر پیسے لگاتا تھا پھر گارنے چلتا تھا اتنے پیسے لگتے تھے ہاں بھائی بھائی ہماری نا بھی انہوں نے مجھے جو انا اموشنل نے کر دیا ہے تو پیارا سا سوہنگ بھی گائیں تاہاں کہ ہم نرجی کے ساتھ آو کے ساتھ بات کریں میرے سامنے ہے میرا جان جگر اے چاند چمکتے رہنا اے چاند چمکتے رہنا کیونکہ میں ہوں موکے پہ چوکہ لگائیں واہ واہ لیکن چوکہ لگایا چھکہ لگا رہا ہے چھکے زیادہ لوگ چھکہ بھی لگا دیتے ہیں چھکہ لگا دیتے ہیں میں سنگر پنجاب دا ارے میں سنگر پنجاب دا تم ہو میں لوالی آج اتاروں گا تیرے گالوں کی نیلالی تیرے گھر پہ بینڈ بجاؤں گا ہاتھی گوڑے دی لاؤں گا راجہ بن کے آؤں گا میں رانے تجھے بناوں گا وہ رنگ دکھ لاؤں گا نہیں بھولے گی ساری عمر نہیں بھولے گی ساری عمر چھمک چھلو مشے تیرے گا گا ایک بھولے گی ٹھڑکی ٹھڑکی نہیں بھول اور خرم کہ یہ لڑکا تو بڑا تھرکی ہے لیکن میں بتا دوں کہ میں تھرکی نہیں ہوں میں ایسے اندر کا تھرک نکل رہا ہے میں ایسے نہیں میں ایسے موقع پر چوکا لگانے کی عادت ہے ہاں اندر کا تھرک نکل آیا ہے ایسا ہی ہے مان یہ بھائی اچھا یہ بتائی کالز کان کان سے آ رہی ہیں کسی نہیں آپ کو انڈیا سے آئی ہے کال بلکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے نام سے نمبر لیا نمبر لینے کے بعد ویڈیو کال کی تسلی کرنے کے لیے کہ یار یہ واقعی پاکستانی کمار سانوں کا نمبر ہے یا نہیں ہم ویڈیو کال کر کے دیکھیں گے لوگ سرچ کر رہے ہیں آپ کو ویڈیو کال کر کے دیکھی اور دیکھنے کے بعد وہ بڑے خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ ہم خود پرسنلی کمار سانوں صاحب سے یہ بولیں گے کہ وہ آپ کو آئیڈیل میں بلائیں اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں کیونکہ پاکستان میں اتنی خوبصورت آواز انہی سن نبوے سے ان کا انتظار کر رہی ہے کیا بات ہے کیا بات اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ وائرل ہوئے اور آپ کو لوگوں نے کمار سانوں کا نام دینا شروع کیا کیسا لگا بڑا اچھا لگا پھر آپ کا دل کیا یہ تبارہ یہ کرنے ہیں میں کہتا ہوں انڈیا والوں نے مجھے میسیج کی ہے کہ یار بیسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آواز کمار سانوں سے اچھی ہے ان کی لیکن کہتے ہیں ان کو اپنا شاگیرد ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے کمار سان صاحب سیم بلکل اپنے جوانی کے دور میں گایا کرتے تھے یہ بلکل وہی وائس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگیرد ہوں اچھا بیسے آپ بچپن میں ان کے گانے سنا کرتے تھے زیادہ کس کو سنتے تھے میں پہلے اتاولہ سنتا تھا انیس سو نبے میں جب پہلی دفعہ میں نے ایک پکچر دیکھی گاؤں میں تو ٹی وی بغیرہ ہی نہیں تھے اس وقت میں میں کراچی گیا فیکٹری میں جاب کرنے کے لئے سکول چھوڑ کے کیونکہ گھر کھلا چھوڑ نہیں تھے وہاں میں نے مووی دیکھی اس میں میں یعنی کہ ایک غزل سنی کمار سانو کی جو یہاں دل کو چھو گئی بس اس کے بعد میں یہی سوچا آپ بننا ہے تو ان جیسا بننا ہے کیا بات ہے ان کے علاوہ نہ کوئی سی کو گانا ہے نہ کسی کو اچھا ایسا ہی کون سی پہلی غزل تھی جس کو سن کے آپ نے کہا یا اب میں نے یہی سننا ہے اور انہی کو گانا ہے اصل میں بچپن سے ہی آشکانہ مزائی تھا میں نے وہ مووی دیکھی اس میں لڑکی سامنے کھڑی ہے ابھی بیٹھی ہے ابھی تو بیٹھی ہے نا اچھا تو سامنے لڑکی ہوتی ہے ہاں بھارش میں بھیگی ہوئی اچھا بھیگے بھیگے سے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھوڑی سہنی ہوئی خود میں سی مٹی ہوئی اس کی ہر ایک عدا دل نشی ہو گئی بھیگ کر اور بھی وہ ہسیں ہو گئی یہ لڑکی ہے بڑی خوبصورت آواز اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی عشق وغیرہ بھی ہویا کیونکہ جو سنگر ہوتے ہیں یا ہم شاعر ہوتے ہیں ان کو بڑے آشکی ویشکی یہ جو فیلڈ ہے نا سنگر کی اور خاص طور پر کمارسان ہوں جب پہلی بار سنا تو ایک لڑکی کو دیکھ کے ہی مجھے گانے کا شوق اٹھا تھا نا ظاہر اسی بات ہے ایک بچپن کا عشق تھا اور جب میں کمارسان ہوں گانے لگا تو اس نے ہی مجھے سب سے پہلا کومنٹ مجھے اس نے اس وقت کیا تھا اسی لڑکی نے کہ جب آپ نیر کی پڑڑی پہ جا رہے ہوتے ہونا تو میں ادھر ٹیپ ریکارڈر چلا کے یہ سونگ لگاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کہا رہے ہو مطلب اس کے دل میں بھی عشق ہے ابھی تو فیلال دونوں کے دل میں ہی نہیں ختم ہو گیا ختم ہو گیا اب تو اس کے بھی 6-7 بچے ہو گئے اور میرے بھی ہو گئے آنسوں میں بہ گیا نا دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گیا تو دوبارہ عشق نہیں ہوا میں نے تو سونا عشق بار بار ہوتا ہے عشق ایک ہی بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا اور میں اہم نا عشقوں میں سے نہیں ہوں جو جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھیں تو ویسے ایک گال ہے اگر تو کمیں تو میں استغرالاللہ اچھا نہیں ٹھیک چلو نہیں میں نے باپ سوچ لیا اب میں نے عشق کرنا ہی نہیں ہوں گانا سنا دیں گانا بھی بھول دیں چلے سنا دیں تیری باہوں میں ہے دونوں جہاں میرے میں کچھ بھی تو نہیں شگفتہ سوا تیرے تجھے پاک زمانے کی خوشی پاہی ہے پاہی ہے اچھا میں آپ کے ایک بات بتاؤں میرا نام ہے شگفتہ سلیم تیری باہم میرا ناماں باشم موسیقا 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 موسیقی